باز لوگوں کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے ساتھ ہی گالی دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اندر گند بھرا ہوا ہے باز لوگوں کو چوٹ لگتی ہے فوراں اللہ کا نام نکلتا ہے کسی کی زبان سے اس کی ماں کا نام نکلتا ہے کسی کی زبان سے کچھ نکلتا ہے تو اندر جو بھرا ہوا ہے وہی نکلے گا اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں سے یہ بھی ایک صفت بڑی نمائی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے کئی بندے دیکھیں نا دوسری آج کل آپ لڑائی گھر پہ ہوئی ہو بزار میں بھی موہ بنائے ہوگا گاہاگ سے بھی چڑ چڑ کئی باتیں کرے گا جس سے نرازگی نہیں ہے اس سے بھی لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے حالات بس سے بترین کیوں نہ ہوں بدر کے میدان میں کھڑے ہیں جہاں تبتیوں ہی دھوپ ہیں ایک طرف دشمن ہیں لاہو لشکر ہیں اور پوری دنیا کی طاقت محمد الرسول اللہ کے دین کو مٹانے کے لئے آئی ہے میدانِ بدر میں بھی محمد الرسول اللہ کے چیرے پر فتح کی مسکراہت ہے کسی طرح کا غم نہیں ہے محجدِ نبی میں موجود ہیں تب بھی نبی علیہ السلام کے چیرے پر تبسم ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہیں تب بھی نبی علیہ السلام کے چیرے پر مسکراہت ہے فاقہ ہے تین دن کا لیکن نبی علیہ السلام کے چیرے پر مسکراہت ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے چیرے کو دیکھتے تھے ہماری بھوک مٹ جاتی تھی نبی علیہ السلام کا چیرہ ایسا مسکراہت والا اللہ نے ایسا بنایا تو بڑے بڑیوں کو کہا ایک دن مسکراہتے ہوئے فرمایا بات تو ٹھیک ہے جو تم پوچھتے ہو دین کے بارے میں لیکن کوئی بڑھا بڑھی جنت میں نہیں جائے گا ابھی اتنا ہی فرمایا تھا ان کو بڑا غم ہوا بڑی فکر لائک ہوئی کئیوں کے آنسو آنے لگے کبھی یہ تو بڑا حادثے والی خبر آ گئی کہ جنت میں بڑے اور بڑھیوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے ابھی جب یہ فرمایا تو دیکھا کہ یہ پریشان ہونے لگے پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں ہاں کوئی بڑھا بڑھی جنت میں نہیں جائے گا لیکن جب جنت میں تم جاؤ گے اللہ تمہیں جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے تیتیس سال کی عمر ہو گیا اور مرد اور عرض کی جنت الفردوس کے اندر ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی مسافر ہے تو پرانے طور میں زوج زیادہ تر لوگ کھچروں کے اوپر اونٹوں کے اوپر گھوڑوں کے اوپر لمبے سفر کرتے تھے اس نے آگے اپنی پریشانی بیان کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے اور میری منزل ذرا دور ہے آپ چاہیں تو مجھے ایک اونٹ حدیعہ فرما دیں تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات بھی سنی مسکراتے رہے فرمایا ٹھیک ہے تشریف رکھو ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اور ایک اونٹ کا بچہ لے کے آؤ اب یہ بڑی پریشان ہو رہی ہے یا رسول اللہ اونٹ چاہیے مجھے اونٹ درکار ہے اونٹ کا بچہ نہیں چاہیے میں نے سفر کرنا ہے سواری کرنی ہے سامان لادنا ہے اتنے میں اب جب یہ اپنی ابھی گفتگو کر رہی ہے اب جس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اونٹ کا بچہ لے کے آؤ وہ ایک اونٹ لے کے آیا تناور بلکل جوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہو اس خاتون کی طرف دیکھا فرمایا ذرا دیکھ کے تو بتاؤ یہ اونٹ کا بچہ نہیں ہے تو کس کا بچہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے ہلکا پھلکا مزاق کے ساتھ محول کو خوشگوار رکھنا اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جن لوگوں کا آپ پر حق ہے جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مسکرات کے بات کریں جو لوگ چاہتے ہیں آپ ان کے وقت دیں بتحری دنیا ایسی ہوتی نا لوگ ہم سے وقت مانگتے ہیں کچھ لوگوں سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو وقت دیں ہر بندے کے لئے جو بھی چاہے کوئی غریب سے غریب ہی آدمی ہے لیکن کسی کے نظریک مائے ہی وہ ہے کسی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بالکل بے وقت ہے اگر کوئی سالک کی نکڑ پہ کھڑا ہوا مانگ بھی رہا ہے نا تو شاید وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے زیادہ عزیز ہے بے وقت دنیا کے اندر کوئی شہہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے مسکرانے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تربیت دیا ہے کہ بہترین حالات میں بھی گھبرائیں نہیں پریشانی کے حالات میں بھی اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کریں اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے اس کا اثر ماں باپ تک ماں باپ سے ہوتی ہے تو بھائیوں سے لڑتے ہیں بھائیوں سے ہوتی ہے پڑوسیوں سے لڑتے ہیں پڑوسیوں سے ہوتی ہے جہاں کام کرتے ہیں وہاں ملازموں کو آگے ان سے بتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے باہر سے آنے والے سے اللہ کے بندے اسے کیا پتا تجھے کیا دکھ تکلیف ہے مسکرانہ اس لئے سنت ہے کہ جو بندہ آپ سے پہلی بار مل رہا ہے اس کو قیامت تک یاد رہے کہ جب میں فلان کے ساتھ ملاتا تو وہ مجھے مسکران کے ملاتا کیونکہ وہ بار بار آپ کو ملنے نہیں آئے گا وہ بار بار راگیر رستے میں گزرتے ہوئے اگر ایک منٹ کے لئے کسی سے نظر مل گئی تقرار ہو گئی گفتگو ہو گئی اور وہ گفتگو اگر مسکرات پر وہ گفتگو اگر معافی پر وہ گفتگو اگر پیار کے اوپر ختم ہوئی تو وہ قصہ ساری زندگی یاد رہے گا لوگ اچھے واقعات کو دہراتے ہیں اچھی چیزوں کو لوگ دہراتے ہیں بری چیزوں کو بھول جاتے ہیں حضراتِ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جمعین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو عملی جامع پہنایا اپنی زندگی کے اندر رنجشوں کو ختم کیا محبتوں کو عام کیا ہے ایک مشہور واقعہ ہے وہ آپ کو سناتا ہوں مختصر سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں گزر رہے تھے تو ان کا ایک مخالف ایک دشمن جو ہے اس نے بڑی بری باتیں کہیں غلط باتیں کہیں تو جب اس نے کچھ بری بات کہی تو انہوں نے اس کے جواب میں اس کو دعائیں دیں دعا دے رہے ہیں اللہ تیرا بھلا کر دے اللہ تجھے صحت عطا فرمائے تو ساتھ میں جو خادم تھے انہوں نے کہا حضرت یہ بندہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں فرمایا ہاں ہاں یہی تو بات ہے جو اس کے اندر ہے وہ یہ باہر نکال رہا ہے جو میرے اندر ہے میں وہ باہر نکال رہا ہوں چائے کا کپ اگر آپ لیں گے اگر وہ چھلک جائے گا تو اگر اس میں چائے ہوگی تو کپڑوں پر گرے کے داگدار کرے گی پانی ہوگا تو پانی گرے گا اگر گرے گا جو کپ میں ہوگا وہی انڈ لے گا جو درمیان میں ہیں جو اس چھاتی کے اندر ہے جو اس دل اور دماغ کے اندر باتیں ہیں اگر اندر گندگی ہے تو زبان سے بھی تو وہی نکلے گی بعض لوگوں کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے ساتھ ہی گالی دیتے کیوں؟ کیونکہ اندر گند بھرا ہوا ہے بعض لوگوں کو چوٹ لگتی ہے فوراں اللہ کا نام نکلتا ہے کسی کی زبان سے اس کی ماں کا نام نکلتا ہے کسی کی زبان سے کچھ نکلتا ہے تو اندر جو بھرا ہوا ہے وہی نکلے گا چہرے پہ بھی یہی آثار ہیں چہرہ جو ہے وہ انسان کی بیماریوں سے تعلق نہیں رکھتا اس کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے بعض لوگوں سے آپ گفتگو کریں گے ان سے ملیں گے وہ ہمیشہ آپ کو ہستے ہی مسکراتے ہوئے ہی ملیں گے ہمارے گیاں عزیز تھے نیاز بھائی بیکری والے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے میں نے بچپن سے اپنے ابو جان کے دور سے ابھی ان کا انتقال ہوا تین چار سال پہلے جب بھی ملاقات ہونی یہ ہی نہیں ہم سے جس سے بھی ملنا پورے علاقے کو پتا بھی نیاز بھائی سے ملاقات ہوگی تو وہ مسکراتے ہوئے ہی ملیں گے ہستے ہوئے ہی ملیں گے مسکرانہ ایسی سنت ہے کہ اللہ نے اس میں عزت رکھی اللہ نے اس میں برکت رکھی اللہ نے اس میں دل کی تازگی رکھی ہے اللہ نے اس میں آنکھوں کا سکون رکھا ہے اللہ نے اس میں روح کی تازگی رکھی اب ایک بندہ چڑیہ ہی روے چوبیس گھنٹے بھی بس لوگ کا نوں گالہ ہی گٹنی ہے تو وہ دعائیں نہیں لے سکتا وہ دعائیں نہیں لے سکتا جو بندہ چوبیس گھنٹے دوسرے کی برائی کرتا رہے لوگوں کو گالی دیتا رہے وہ دعائیں نہیں لے سکتا ہے یہ کیمیا ہی نسکہ ہے آج اتنی میں بہت سارے موضوع میرے پاس ہیں ملک کے حالات کے اوپر بھی میں گفتگو ابھی کر سکتا ہوں ملک کے مسلمانوں کے متعلق بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں جو تن گزرا وہ بھی لیکن وہ ساری باتیں لگ لگ دنوں میں پریس کانفرنسوں میں ہوتی رہتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم ایسے نبی علیہ السلام کی امت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے مشکل میں ہسنا سکھایا جنہوں نے پریشانی کے دوران ہمیں مسکرانا سکھایا جن کی سنت ہے کہ اپنا دکھ درد اللہ سے بیان کرو لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملو اب جب دو بندے دو ایمان والے بندے ایک دوسرے سے مسکراتے ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے پتے پیر سے نیچے گرتے ہیں ایسے گناہ جڑ جاتے ہیں تو اس سنت کو اپنی زندگی کا عمل بنا لیں اگر چہرے پہ مسکرات نہیں آتی تو جس طرح کئی کام دھکے سے کرنے کی عادت ڈالتے ہیں اس کی عادت ڈالیں عادت ڈالیں مسکرانے کی اللہ اس سے شفاہ تا فرمائے گا یہ عبادت ہے یہ بھی جس طرح نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے اسلام نے کہا روتوں کو حسانہ عبادت ہے ہم روئی تو رہے تھے محمد الرسول اللہ نے ہمیں آسرہ دیا ہے اور ہمیں مسکرانے کے راستے پہ لگایا ہے دنیا کی بیٹیاں روتی ہوئی سمین میں تفن ہو رہی تھی محمد الرسول اللہ نے ریت میں دبی ہوئی بیٹیوں کو نکلوا کے اپنی چھاتی سے لگایا اور دنیا کو بتایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹی کو پھر جو مسکرانے لگایا اللہ کی رحمت بتا کے نبی علیہ السلام نے کائنات کے اندر بیٹی کو عزت عطا فرما دی غلام روتے تھے محمد الرسول اللہ نے کونسا درجہ دے دیا موزن رسول بنا کے پوری دنیا کے مسلمان آج اپنے لئے خوش قسمتی سمجھیں گے اگر وہ محمد الرسول اللہ کی غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف تک ہوئے ہیں تو یہ اپنے لئے خوش قسمتی سمجھتے ہیں لوگ طلب تو رہے تھے محمد الرسول اللہ نے ان کے زخموں پر ملم لگی تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نمازی کا مسکرانہ بھی فرض ہے سڑی النماجی اللہ نو سونے نہیں لگ دے کئی ہوتے ہیں نا پھکے پھکائے سلام پھیرا پھر پیچھے دیکھا کھیڑا کھیڑا آیا کھیڑا کھیڑا نہیں آیا ساتھ میں کوئی بچہ شور مچاہ رہا ہو تو اس سے بھی ناراضگی ہے کوئی دائیں بائیں مخالف نظر آ گیا تو اس سے بھی ناراضگی ہے وہ اللہ کے بندے نماز میں بھی بلیٹ بیچر آئی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ابھی کچھ کمی ابھی کہیں نا کوئی کمی ہے مزاج میں اتعاط مزاج بدلتی ہمیشہ بات یاد رکھئے گا میری دوائیاں مزاج نہیں بدل سکتی محمد رسول اللہ سے محبت مزاج بدل سکتی ہے محمد رسول اللہ کی اتعاط مزاج بدل سکتی ہے محمد رسول اللہ کی فرما برداریت بدل سکتی ہے مزاج کو اگر ہم نے یہ سمجھ لیا رسول اللہ نے کہا تھا کہ ناراضگی کے جواب میں معاف کر دینا اگر یہ بات سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ نے کہا کہ غریب کا احترام کرنا اگر یہ بات سمجھ آگئی کہ رسول اللہ نے کہا ماں باپ کے آگے اوف نہیں کرنا اگر یہ بات سمجھ آگئی کہ رسول اللہ نے کہا کہ گرتوں کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگانا ہے تو پھر مزاج بدل جائے گا انشاءاللہ تو مزاج بدلیں انشاءاللہ ٹھیک ہے حالات سے نہیں کہ بنائیں حالات آتے جاتے رہتے ہیں انسان کے جسم میں بھی ملک میں بھی معاشرے میں بھی حالات سے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بڑی صبر کے ساتھ ہمت کے ساتھ استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ زندگی گزارنے کا بھی لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائے بھی ضرور کریں